دوستو روس یوکرین کے بڑھتے تناؤں سے پوری دنیا کے دیس پریشان ہے یوروپی دیس روس سے ڈرے ہوئے ہیں اور روس اسی بیچ فالس فلیگ مشن کو انجام دینے کی کوشش میں ہے تاکہ روس یوکرین کانفلٹ اور زیادہ بڑھ سکے جس سے امریکہ بھی کافی پریشان ہے لیکن امریکہ آخر فالس فلیگ مشن سے ڈرا ہوا کیوں ہے دوستو اگر وار ہو بھی گئی تو کون سے گروپ کے دیس جیتیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے دوستو روس اور یوکرین کے بیچ حالات 16 دسمبر 2021 سے خراب ہیں کیونکہ اسی دن یوکرین کے پیم ولادمر جیلنسکی نے ناٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور روس یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین ناٹو میں شامل ہو اور امریکہ ویڈیو کی فوج ہمارے بورڈر تک آسکے جس وجہ سے ہی روس نے 16 دسمبر سے یوکرین روس بورڈر پر فوج بیجنا شروع کر دی اور آج قریب 1,30,000 سے زیادہ کی فوج بورڈر پر بیس بنائے بیٹی ہے جس سے سبھی یوروپی دیش حرکت میں آ گئے ہیں اور یوکرین کی اور سے روس کو کوب دھمکا رہے ہیں لیکن روس بار بار یہی کہتا ہے کہ وہ حملہ نہیں کریں گے لیکن یوروپین دیش اس بات کو نہیں ماننا چاہتے یوروپی دیش کہہ رہے ہیں کہ روس فالس فلیگ مشن کو اپنانا چاہتا ہے دوستو فالس فلیگ ایک ایسا پولٹیکل اور ملٹری ایکشن ہے جس میں دیش جانبوچ کر انڈائریکٹلی کوئی بھی ملٹری ایکشن کہیں بھی جانبوچ کر کرتا ہے اور پھر اس کا جمع دار دوسرے دیش کو ٹہرا دیتا ہے جس سے دونوں دیشوں میں وار چھٹ جاتی ہے 1949 میں ایڈولف ہٹلر نے بھی پولینڈ پر حملہ کرنے کے لیے فالس فلیگ مشن کا ہی استعمال کیا تھا تاکہ اور دیش اس کو کچھ نہ کہہ سکے 1949 میں جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے ایک رات پہلے جرمن سینکوں نے پولینڈ کے بارڈر پر اپنے گلاویٹس ریڈیو ٹاور پر خود حملہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے یہ میسے چھوڑا کہ یہ ٹاور اب پولینڈ کے ہاتھوں میں ہے پھر ان سینکوں نے ایک مرے ہوئے آدمی کو پولینڈ کے سینک کی وردی پہنا دی جس سے لگے کہ یہ واقعی ہوا ہے جس سے ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر حملے سے پہلے اسی فالس فلیگ مشن کو اپنایا تھا 1949 میں ہی روس نے فنلینڈ سے اپنا شانتی سمجھوتا توڑنے کے لیے اسی فالس فلیگ مشن کا استعمال کیا تھا جو روس 2022 میں بھی کرنا چاہتا ہے امریکہ روس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روس امریکہ سے یہی کہتا ہے کہ اوکرین کو ناٹو میں شامل نہ کیا جائے جس سے اب یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے امریکہ اور ناٹو دیشوں نے یوکرین میں ویپنس اور فوج بھیجنا شروع کر دی اگر کچھ بھی ہوا تو جنگ ہو کر رہے گی اور یہ جنگ اب کبھی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ وار ہوئی تو دنیا تین بھاگوں میں بڑھ جائے گی ایک ہوگی الائیڈ پاور دوسری ہوگی ایکسس پاور اور تیسرے ہوں گے نیوٹرل دیش جو کسی بھی اور سے نہیں لڑنا چاہیں گے جس میں افریقہ کے دیش آتے ہیں الائیڈ پاور میں امریکہ برٹین، فرانس، جپان، جرمنی، یکرین اور ناٹو دیش ہوں گے جبکہ ایکسس پاور میں روس چین جیسے دیش ہوں گے جس سے دیکھا جائے تو امریکہ اور نیٹو کی فوج روس اور چین کے برابری کی ہوگی کیونکہ اس وقت امریکہ کی فوج تیرہ لاکھ کی ہے اور ناٹو دیشوں کی فوج بھی بارہ لاکھ سے زیادہ کی ہے جس سے الائیڈ پاور کے پاس پچیس لاکھ کی بڑی فوج ہوگی اور دوسری اور روس کی فوج نو لاکھ اور چین کی فوج بیس لاکھ کی ہے جس سے ایکسس پاور کی فوج انتیس لاکھ سے زیادہ کی ہوگی لیکن ٹیکنالوجی کے معاملے میں الائیڈ پاور زیادہ مجبوط ہے کیونکہ امریکہ اور جپان جیسے دیش اس پاور میں ہوں گے جبکہ نیوکلئر ویپن سب سے زیادہ ایکسس پاور کے پاس ہوں گے دونوں پاور کے بیچ برابری کی وار ہوگی جس سے سالوں تک بھی کوئی نہیں جیتے گا لیکن اگر بھارت دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ دے گا تو وہ پاور جیتنی تیہ ہے تو اس وار میں بھارت ایک اہم رول ادا کرتا ہے دوستوں پر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو تیسری ورلڈ وار دیکھنے کو نہ ملے اور روس یکرین کا کیس یہیں ختم ہو جائے ورنہ یہ دنیا اب کی بار جینے لائک بھی نہیں بچے گی کیونکہ وار کے بعد دنیا بھر میں کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی اور روجگار ٹھپ ہو جائیں گے جس سے لوگ بھوکے مرنے لگیں گے جیسا ورلڈ وار فرشڈ اور ورلڈ وار سیکن کے بعد ہوا تھا دوستو کیونکہ اس بار نیوکلئر ویپن اور بھی زیادہ استعمال ہوں گے جس سے ہماری یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں